اللہ کا ذکر ہے یہ ایسی عظمت والی چیز کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا یعنی اللہ کا کلام اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی شکل ہے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ذکر سے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا ہے اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرے یعنی قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اسی طرح جب سچے مومن کے دل پر قرآن اترتا ہے تو اس کے اندر بھی آجزی پیدا ہوتی ہے پہاڑ کے گرنے کا مطلب کیا ہے ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹوٹ کر آجزی اختیار کرتا ہے اسی طرح بندہ مومن بھی آجزی اختیار کرتا ہے اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے ایک سکون اور وقار آ جاتا ہے اہلِ ایمان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لئے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں یعنی اگر پہاڑ جھک سکتا ہے تو ایمان والوں کے دل کیوں نہیں جھکتے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک طویل مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں اہلِ کتاب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ عرصہ دراز تک کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد جب اس سے نصیحت دینا چوڑ دی تو ان کے دل سخت ہو گئے آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن دل کے بہت سخت ہوتے ہیں دن رات قرآن پڑ پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی اللہ کی خشیت نہیں ہوتی ہم سے مطلوب کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو